Welcome Back اس ویڈیو میں ہم یہ دہنے جا رہے ہیں کہ Tune Boom Harmony میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ٹولز کون سے ہیں جب کوئی بھی بگینر Tune Boom Harmony کو فرس ٹائم دیکھتا ہے اس کے انٹرفیس کو وہ درسا جاتا ہے بیکنز کیس میں بہت زیادہ ٹولز افیلیبل ہیں کچھ ٹولز یہاں پہ ہیں پھر یہاں پہ ہیں دن یہاں پہ پینلز وغیرہ یا ویوز وغیرہ ہیں دن ٹائم لائن ہے اور یہاں ٹائم لائن کے اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہیں ہر ویو کے اپنے ٹولز ہیں دن جنرل ٹولز ہیں دن اوپر والے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹولز ہیں لیکن یہاں پہ مزید کی بات یہ ہے کہ ہم سارے ٹولز استعمال نہیں کرتے ہم جنرلی 30% جو ٹولز ہوتے ہیں وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں most of the time of course یہ جتنی بھی ٹولز بنے ہیں ان کی کوئی مقصد ہوتا ہے تو یہ یوز ہو سکتے ہیں لیکن ہم زیادہ تر کرتے نہیں ہوتے تو اس ویڈیو ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والے ٹولز کیا ہیں جو ہم نے سامنے سامنے نظر آتے ہیں تو لیس سٹارٹ ٹولز کو ڈسکرس کرنے سے پہلے سب سے اپورنٹ پینل ہے یہاں پہ جس کو ہم ویو کہتے ہیں یہ اس کو بولتے ہیں ٹولز پروپرٹی ویو یا ٹولز پروپرٹی پینل اس میں کسی بھی جو ٹولز سیلیکٹ کیا ہوگا آپ اس کی پروپرٹیز یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ ٹولز سیلیکشن کے لیے آپ یہاں پہ آئیں گے آپ نے یہاں سے یہ سیلیکشن کے ٹولز کیا دینے اس کی پروپرٹیز ہیں اگر آپ اس کو بڑا کرنا چاہیں تو یہاں پہ پکڑ کے اس کو آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں تاکہ ساری چیزیں یہاں پہ نظر آئیں اگر یہ کلر پیلٹ جو ہے وہ پھر چھپ جائے گا یہ ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کے ورکنگ سٹائل کی اوپر کہ آپ اس کو کس طریقے سے منیج کرتے ہیں یہاں پہ جو نظر آ رہے ہیں یہ مین ٹولز ہیں جو سب سے زیادہ استعمال ہوتے ہیں ان ٹولز کے اندر پھر سب ٹولز ہیں اگر حساب ٹرائنگل کی اوپر کلک کریں جو کورنر میں ہے تو دیکھیں یہ سب ٹولز کھل جاتے ہیں اور اگر اس برش ٹول کی جو سب ٹرائنگل کی اوپر کلک کریں مزید اگر برش کی سیٹنگز ہیں مزید برش ہیں اس ریکٹینگل کی اوپر کلک کریں تو دیکھیں ہمارے بس اور کھل جاتے ہیں بہرحال یہاں پہ یہ کچھ کامنلی یوز ٹولز ہیں جن کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے جو ٹول ہے ہمارا یہ سلیکٹ ٹول ہے اس کی شورٹ کٹ آلٹ ایس ہے اس سے آپ کسی بھی ڈرائنگ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں اس کو کوپی پیسٹ ڈیلیٹ اس کو کلر چینج کر سکتے ہیں اس کی پوزیشن چینج کر سکتے ہیں اس کو چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں تو یہ اس کا جنرل مقصد ہے بڑے کام کر سکتے ہیں لیسے برش ٹول سے میں یہاں پہ کچھ ڈراؤ کر رہا ہوں اینی خیر ایکٹر آؤ دیر لیسے یہ میں نے ایک ہیڈ ڈراؤ کر دیا یہاں پہ برش ٹول سے ابھی اس ڈرائنگ کو میں سلیکٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کیلئے میں نے یہاں پہ یہ سلیکٹ ٹول سلیکٹ کیا تو سلیکٹ کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں اس کی دو دیفولٹ سیٹنگز ہیں ایک ہے لیسے ٹول لیسے ٹول کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے گرد اپنی مرضی سے فری ہینڈ کر کے دائرہ لگائیں گے اس کے اندر جو کچھ آئے گا وہ سلیکٹ ہو جائے گا لیسے ٹول یہ ہوتا ہے اور دوسرا مارکی ہے مارکی کا یہ مطلب ہے کہ یہ ریکٹینگل بنتی ہے اب یہ مارکی ہو گیا اس کو میں نے اگین خالی چیز کے پر کلک کیا تو ڈی سلیکٹ ہو گیا ابھی دوبارہ یہ لیسے ٹول ہے میں آل دباتا ہوں تو یہ دوبارہ بن جاتا ہے مارکی ٹول اگین یہ اس کی مزید سیٹنگز ہیں جو کہ ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے ابھی وہ اس ویڈیو کو ٹاپک نہیں ہے دوبارہ سلیکشن کرنے کا بہت آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ جس چیز کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ٹچ کریں گے اس کو کروس کریں گے میں نے اس لائن کو کروس کیا یہ سلیکٹ ہو گئی لیکن یہ ابھی سلیکٹ نہیں ہوئی تو ایک تو طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کے گرد دائرہ لگائیں ساری چیز سلیکٹ ہو جائیں گی ایک تو یہ ہے جو سب سے زیادہ لوگ استعمال کرتے ہیں لیسے ٹول کو وہ اس طرح لائن گزارتے ہیں اور جس جس چیز میں سے لائن گزرے گی وہ لائن سلیکٹ ہو جائے گی تو یہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے آپ سرکل لگا کے بھی کر سکتے ہیں آپ کے اپنی مرضی تو یہ اس کا کام ہے چیزوں کو سلیکٹ کرنا سلیکٹ کرنے کے بعد آپ سلیکٹ کرنے کے کوئی مقصد ہوتا ہے جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں چیزوں کو موو کرتے ہیں اس کو روٹیٹ کرتے ہیں اس کو ری پوزیشن کرتے ہیں ڈیلیٹ کرتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں موڑے اور آپ مطلب کام کر سکتے ہیں دیکھیں جیسے ہی میں نے جو اس کے اس پیوٹل پوائنٹ کے قریب لے کے آتا ہوں تو یہ میافس کی پوزیشن چینج ہو جاتی ہے اس کو پکڑے میں یہاں پہ جدر مرضی ہے لے کے جا سکتا ہوں یہ میں نے ری پوزیشن کر رہا ہوں تو یہاں پہ دو طرح کے اور چیزیں ہیں کہ اگر دیکھیں آپ کے دو طرح کے اس کی فیسز بنتے ہیں ایک یہ والا فیسز ہے اس سے آپ چیزیں چھوٹی بڑی کر سکتے ہیں کسی جگہ بھی کلک کر کے جب یہ انسائیڈ اور آوٹسائیڈ ہو اس طریقے سے اور اگر اس لائن کے اوپر کلک کریں تو آپ اسے سکیو کر سکتے ہیں میسے اس کو ٹیڑا میڑا کر سکتے ہیں کسی بھی جگہ بھی جاگے یہ دیکھیں اس طرح کے ایرو بنے گا تو یہ ٹیڑا میڑا ہوگا اور اگر اس طرح کے ایرو بنے گا تو یہ آپ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی ریشو جو اس کو رکھنا مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے کر کے کر سکتے ہیں کورنر سے اور اگر آپ نے اس پوری سیلیکٹڈ ڈرائنگ کو روٹیٹ کرنا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں پہ آئیں گے اور یہ کریں گے تو یہ روٹیٹ ہو جائے گی دیکھیں ہمارا جو فیس ہے وہ تو روٹیٹ ہوا لیکن آئیز وغیرہ روٹیٹ نہیں ہو بھی کیسے وہ سیلیکٹ نہیں ہوئی پڑی تھی اینیوہ تو یہ اس کا اگین کام ہے جو ڈیٹیل میں آگے جا کے ہم بار بار کر رہے ہوں گے تو اس نہ روٹیل بہرحال یہ اس کا مقصد یہ چیزیں سیلیکٹ کرنا تو یہ دیکھیں چیزیں سیلیکٹ ہو گئی ہیں اور ابھی یہ جو ہے بلکل یہاں پہ ایک اور طرح کے ٹول ہے اسے کنٹورڈ ایڈیٹر کہتے ہیں تو آپ جب اس کو کریں گے تو دیکھیں یہ پوائنٹس جو ہوتے ہیں جس طرح آپ نے لفشیٹر ہو رہے یوز کیا ہے تو ان پوائنٹس کو ایڈیٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اگر میں اس میں زوم ان کروں میں to the box زوم ان کر رہا ہوں زوم ان کرنے کے دیکھیں یہ اس کے کنٹورڈز ہیں یہ کنٹورڈز یہاں پہ لائن کو کنٹور کہا جاتا ہے یہ کنٹورڈ ہے اس کو میں چینج کر سکتا ہوں یہاں سے اس کو پکڑ گئی چھوٹا بڑا وٹیور میں کچھ بھی کرنا چاہوں تو یہ اس طریقے سے کر سکتا ہوں کنٹرول زی دبا آ رہا ہوں ابھی اور ون سے میں زوم آؤٹ کر رہا ہوں سو یہ میرا جو ہے اگر ایڑ ایک خاص پوائنٹ کو میں چینج کرنا چاہوں تو یہ ہوگا اور اگر پوری ڈرائنگ کو میں نے کرنا ہے چینج تو یہ اوپر والا سیکشن ٹول استعمال ہوگا دن یہ برش ٹول ہے برش ٹول چیزیں ڈراؤ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں برش ٹول اچھا ہے کچھ کہتے ہیں پینسل ٹول اچھا ہے بارال ٹون بوم ہرمینی نے تین کوشش کی ہے کہ برش ٹول اور پینسل ٹول ایک جگہ پہ جا کے بلکل سیم بھی ہو جاتے ہیں لیکن سٹل ان میں فرق ہے ادھر ویس یہ دونوں ایک ہی کر دیتے ہیں تو برش ٹول کا ایک بہت سیمپل سائم ہے یہاں پہ آپ اگین پروپرٹی پینل میں جا کے اس کے سائزز وغیرہ بڑھا سکتے ہیں تو ایک جنرل سا جو بہت بیسک اس میں فرق ہے وہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو میں ٹو دبا کے زوم ان کر رہا ہوں اور میں سپیس دبا کے اس کو سائٹ پہ کر رہا ہوں اور یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے ایک لائن دروا کی یہ برش ٹول سے دروا کی ابھی میں پینسل ٹول لیتا ہوں اور اس کا سائز جو ہے میں بڑھا دیتا ہوں یہاں پہ اور ابھی میں پینسل سے ایک لائن دروا کرتا ہوں یہ دونوں لائنیں دہنے میں بالکل ایک جیسی ہیں لیکن جب میں ان کو سیلیک کرتا ہوں تو دین آپ کو فرق پتہ چلے گا یہ brush سے بنی ہوئی line ہے اس میں دیکھیں یہ fill ہے اور اس کے دونوں طرف contours ہیں lines اس کے دونوں طرف ہیں آپ ان points کو change کر سکتے ہیں میں اگر اس tool سے اس کو select کروں دیکھیں یہ points ہیں میں ان دونوں points کو share سکتا ہوں یعنی کہ line جو ہے ایک پوری مکمل shape ہے line بزاتے shape کی صورت میں یہ آ رہی ہے brush tool سے یہ بنی ہوئی line ہے اور اگر میں pencil tool کو select کرتا ہوں تو اس میں contour یا line جو ہے وہ درمیان میں ہے تو یہ line کی سمجھ جی اتنی اس کی width اتنی زیادہ ہے اس کی موٹائی اتنی زیادہ ہے کہ یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں پوائنٹس جو ہیں وہ درمیان میں ہیں برش سے ڈرائنگ کی ہوئی چیزوں کے پوائنٹس جو ہیں وہ بورڈر میں ہوں گے لائنیں بورڈر میں ہوں گی پوائنٹس بورڈر میں ہوں گے اور پینسل سے ڈرائنگ کی ہوئی چیز کی جو لائنز یا کنٹورز ہیں وہ درمیان میں ہوں گے یہ بہت بڑا فرق ہے یہ ایک بہت بڑی ایک سپرڈ ہوتے جائیں گے آپ خود ہی کلیر ہو جائے گا اینیو یہ brush tool تھا یہ pencil tool بھی ہم نے دیکھ لیا اس کی چیزیں وغیرہ یہاں سے change کر سکتے ہیں جو کہ ہم آگے جا کے details میں discuss کریں گے next ہمارے پاس آتا ہے stamp tool stamp tool بالکل ویسے ہی ہے جس طرح ہماری real life میں stamp ہوتی ہے کہ ایک بنی بنائی shape جو ہے یا text ہے اس کو بار بار آپ copy paste کرتے ہیں یہ stamp tool کا purpose ہوتا ہے تو stamp tool پھر کہاں پہ use ہوتا ہے بہت سارے لوگ نہیں بھی استعمال کرتے آپ کر بھی سکتے ہیں for example یہ character آپ نے بنانا ہے آپ کو dummy چاہیے خاکہ سا چاہیے کہ ایک perspective سے آپ نے چیزیں بنانی ہے character کو تو آپ نے ایک دفعہ اس کی rough بنا دیا اور آپ چاہتے ہیں کہ بار بار وہ rough sketch آپ کو نہ بنانا پڑے تو آپ ایک دفعہ بنا کے اس کو stamp کے طور پر save کر دیں گے اور بار بار آپ جب بھی بنانا ہوگا وہ character یا وہ perspective بنانا ہوگا کسی character کا drawing کے لئے تو آپ ایک دفعہ stamp لگا دیں گے اس کی اوپر trace کر لیں گے تو یہ بہت آسان سا اس کا ہے یہاں پہ مختلف قسم کی stems available ہیں آپ یہاں سے choose کر سکتے ہیں again یہ آپ نے کچھ geometric box بقیرہ بنانا ہے trees بقیرہ بنانا ہے مختلف قسم کی trees ہیں بیک گراؤنڈ کے لئے اور اگر rain بنانی ہے مختلف قسم کے یہاں bubble بنانے ہیں تو مختلف قسم کی یہاں پہ brushes available ہیں آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں even کہ اگر آپ نے کسی character کو run کروانا ہے تو یہاں پہ یہ ایک brush ہے دیکھیں یہ ہر دفعہ stem کرنے سے یہ different shape آئے گی اس سے next والی shape یہاں پہ آئے گی for example میں اس کو zoom out کرتا ہوں تھوڑا سا تو میں یہاں پہ ادھر ایک دفعہ دباتا ہوں دوبارہ دباتا ہوں تیسری دفعہ اور یہ دیکھیں stem ہر دفعہ next stem آ رہی ہے تو یہ complete walk cycle ہو رہا ہے یہاں پہ جنہی دفعہ آپ click کرتے رہیں گے اس سے اگلی جو shape یہاں پہ ہے وہ اس طرح بن کے آئے گی تو یہ اس کا ایک استعمال ہو سکتا ہے بہت ایک استعمال نہیں کرتے آپ کر بھی سکتے ہیں پھر next ہمارے پاس ہے eraser tool اس کا سب کو بتائیے ہیں کہ آپ چیزوں کو erase کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو کچھ آپ نے بنایا again اس کا size آپ یہاں سے بڑھا سکتے ہیں تو چیزیں جو بھی آپ کی screen کے اوپر ہیں drawing وغیر آپ اس کو erase کر سکتے ہیں یہ بھی ایک brush ہی ہوتا ہے لیکن یہ اس کا کام چیزیں paint کرنا نہیں ہوتا بلکہ چیزیں erase کرنا ہوتا یہ brush کی طرح ہی ہوتا ہے اس کی ساری settings یہاں سے آپ کر سکتے ہیں next ہمارے پاس text tool ہے آپ کسی بھی text کو یہاں پہ کچھ لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے لکھ لیا تو آپ اس کا یہاں سے size بھی بڑھا سکتے ہیں تو یہاں سے ساری text settings آپ font وغیرہ اور ساری چیزیں line spacing یہ ساری چیزیں یہاں سے کر سکتے ہیں next ہمارے پاس geometric shape کا box ہے اس میں جو by default ہمیں visible ہوتا ہے وہ square ہوتا ہے یا rectangle ہوتا ہے آپ اس کو select کر کے آپ جو ہے ایک rectangle draw کر سکتے ہیں یہ line کی thickness again یہاں سے control ہو رہی ہے again اس کو کم کریں گے تو یہ اس کی thickness کم ہو جائے گی اگر perfect بنانا ہے تو shift دبا کے دبائیں گے تو یہ perfect square بن جائے گا ویسے بنائیں گے تو یہ rectangle بن جائے گا اور اسی طرح then اس کے مزید سب tools ہیں یہاں پہ ellipse ہے line ہے اور poly line ہے ellipse اگر کریں تو again اس سے ellipse بنا سکتے ہیں کسی قسم کی یا perfect بنانا ہے تو shift دبا کے دبا کے دبائیں گے لے سمال ہوتا ہے یہاں سے آپ color palette سے کوئی بھی color select کریں گے for example میں تھوڑا سا اس کو اوپر کر لیتا ہوں میں نے تھوڑا سا اوپر کر لیا یہاں سے کوئی بھی میں color select کر لیتا ہوں green تو جو جو enclosed shapes ہیں مطلب کہ جو بند shape ہے اس کو اس کے اندر پینٹ کرنے کے لئے سمال ہوتا ہے میں جیسے کروں گا تو بیکاس یہ drawing اس طرح کی ہے دیکھیں یہ close shape کے اندر ایک ہی layer کی اوپر ہیں میں یہاں پہ کچھ draw کرتا ہوں again circle let's say color variable selected تھا تو اس وجہ سے یہ green آیا تو میں ابھی red لے کے pen tool لے کے اور اس کے پر پیس کروں گا تو یہ پورے circle میں پیس ہو جائے گا تو یہ مزید اس کی settings ہیں کہ کہاں پہ پیس کرنا ہے کتنی ایک frame کی اوپر ایک drawing کو کرنا ہے پوری drawing کو کرنا ہے باقی layers کی اوپر بھی کرنا ہے ہم آگے جا کے دیکھیں تو یہاں پہ یہ close gap کا option ہے کہ automatically gap جو ہے وہ close کر دے اگر ہم نے ادی تصویر بنائیے ادی لینڈ draw کی ادے وہ خود مکمل کر لیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے next ہمارے پاس color eye dropper یہ color picker tool ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ canvas کی اوپر کوئی بھی color موجود ہو اس کو select کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے for example یہ color اگر میں نے select کرنا ہے اور یہ دیکھیں blue color select ہو گیا اور اگر اس پہ click کروں تو red black select ہو جاتا ہے اس پہ click کروں تو یہ میں نے ایک نیا color define کیا یہ select ہو جاتا ہے اس کو کرنا سے دوسرا ہو جاتا ہے لیکن کوئی ایسا color جو palette میں موجود نہیں ہے وہ select نہیں ہوگا میں یہاں پہ اگر click کروں خالی سکرین کے اوپر دیکھیں کچھ select نہیں ہو رہا because یہ color یہاں palette میں موجود نہیں ہے جو palette میں اور اینی موجود colors ہیں انہی کو آپ select کر سکتے ہیں یہاں سے انہی کو یہ pick کرتا ہے basically تو اس کا یہ مقصد ہے اس tool کے علاوہ باقی جو tools ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے advanced level کے tools ہیں یہ اور animation سے relate کرتے ہیں یا drawing سے relate کرتے ہیں ہم آگے جا کے discuss کریں گے future میں تو ہماری next video میں ہم یہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ navigation کیا ہوتی ہے یہ جو ہمارا tool ہے یہ navigation سے related ہے کہ program کے اندر zoom in zoom out اور اس ستر کی چیزیں کیا ہوتی ہیں جو کہ ہماری next video کو topic ہے تو اس میں ہم یہ discuss کرنے جا رہے ہیں تو اس video میں ہم نے یہ دیکھا کہ tool property panel بہت اہم ہے یہ ہر وقت visible ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ نہ تو drawing سے ہی کر سکتے ہیں نہ animation کر سکتے ہیں یہ چیزیں یہاں پہ ہر tool کی یہاں پہ properties display ہوتی ہیں تو یہ بہت important ایک panel ہے پھر اس کے بعد ہم نے یہاں پہ جو most commonly used tools تھے ان کی اوپر بات کی جو کہ ان کے common features ہیں وہ discuss کیے یہ بہت زیادہ advanced tools ہیں دینے ان کی properties جو ہیں اگر وہ ایک ایک discuss کرنی جائے تو ہر property کی ایک ویڈیو بنتی ہے جو کہ ہمارے future lessons کا topic ہے تو اس ویڈیو میں چیزیں یہاں پہتے ہیں